اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خصوص ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیل ویورز پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کا سب حصہ دبنگ چیف جسٹس امار اطابت دیال ثابت ہو رہا ہے آج آپ نے دیکھا جو کل سماعت ہوئی پانچ سے چار اور آپ تین رکنی بینچز کی سماعت کر رہا ہے یہ جنجز کا استفاق ہے کہ وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں وہ بینچ میں وہ بہرحال ان کا اختیار ہوتا ہے ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور چیف جسٹس نے بھی اس کا اندیعہ دیا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے بہرحال اس پر آپ کو چمگویاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مختصر احوال یہ ہے کہ اٹار نجلال او پاکستان نے عدالت سے رکویس کی کہ فل کورٹ بنا جائے عدالت نے مصفرط کر دی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاپنگ کرنے جائیں آپ ہمیں یہ برانٹ چاہیے یہ برانٹ نہیں چاہیے یہ پسند ہے اور یہ نہ پسند ہے اپنی پسند کے ساب سے آپ شاپنگ کرتے ہیں بھائی یہ شاپنگ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ آ پاکستان ہے یہاں جو فیصلے ہوں گے اس کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے ان کا آئین اور قانون استحقاق ہے اور آپ کی مرضی سے فیصلے نہیں ہوں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دے گا چیف جسٹس نے کہا ہم اس کے ساب سے فیصلے کریں گے اور آپ کے جو سیاسی معاملات سامنے آئیں اس پر میڈیا اور ٹریس کانفرنس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے یہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ جسٹس پر تنقید کر رہے ہیں کچھ دوسرے جسٹس پر تنقید کر رہے ہیں ہم اس معاملے کو بھی دیکھیں گے اور چیف جسٹس آپ نے بڑا اس میں بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب انہوں نے سیکیرٹی ڈیفیس اور سیکیرٹی خزانہ کو بھی خط لکھ دی ہیں الیکشن تو کرانا ہوں گے اور جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہیں وہ الیکشن آپ نے انہوں قانون کے دائرے میں ہی کرانے ہوں گے جو فیصلہ اب آئے گا اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کے خلاف جنہوں نے الیکشن رہے کی ہیں ممکن ہے فیصلہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہ قرار سارا ہی ہے کچھ میڈیا کے اور ہمارے کچھ قانون دانوں کے کہ ممکن ہے کہ ان کے خلاف بھی کاراوائی ہو جنہوں نے انتخابات کو ملتبی کرنے کی کوشش کی ہے تو بہرحال یہ حکومت تو مستقل طور پر چاہ رہی ہے کہ وہ انتخابات نہ ہو انتخابات سے بھاگا جائیں لیکن بہرحال آج چیز جسٹس نے اور سماعت نے جو اتنے عرصے کی سماعت نے اس نے اس بات کا اندیہ دے دیا ہے کہ اب انتخابات لازم ہوں گے اور ہو سکتا ہے اس کے خلاف کاراوائی بھی ہو سپریم کورٹ بار کی طرف سے پاشا صاحب پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کسی ساتھ جماعت کی طرف سے نہیں آئے تو چیز جسٹس نے قیقہ لگایا اور لوگوں نے بھی قیقہ لگایا انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے لیکن بہرحال آپ کو جب آنا چاہیے تھے جب معاملات تھے آج جب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اب آپ آئے ہیں تو بہرحال یہ صورتحال اس وقت سپریم کورٹ کی اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن ممکنہ اب یہی ہے کہ انتخابات ہوں گے ہو سکتا ہے تیس اپریل تک نہ ہو کچھ دن آگے بڑھ جائیں کے پی کے حوالے سے بھی بڑا سخت ریمارس دی ہیں چیز جسٹس نے کہ وہ کیسے آٹ اکتوبر کی تاریخ دے سکتے ہیں تو صورتحال گمگیر ہو گئی ہے لیکن بہرحال چیز جسٹس نے آج ایک دبنگ انداز میں ایک دبنگ چیز جسٹس کے طور پر سامنے آئے ان کے اٹیٹیوٹ نے ان کے تحمل نے ان کے زبردست دلائل نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اب ہر ادارے کو ان کی بات ماننا پڑے گی اور آئین اور قانون کے دائرے میں آ کر اب آپ نے کام کرنا ہوگا الیکشن کرانے ہوگا تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے تو آج کی بات سے مجھے اجازت دیں خوش رہے ہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نکمہ